ترکی میں جیوے جیوے پاکستان کے عنوان سے ثقافتی ہفتہ منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں تقریبات کا آغاز 23 مارچ کے موقع پر ترکی میں پاکستان کے سفیر محمد حارن شوکت کی مذبانی میں دیئے گے استقبالیے سے ہوا اور تقریبات کا یہ سلسلہ 30 مارچ تک جاری رہے گا ترکی میں آج 28 مارچ کو پاکستان کے سفیر محمد حارن شوکت کی مذبانی میں ایک فیشن شوکہ اعط compliment کیا گیا ہے پاکستان کی مشہور فیشن ڈیزائنر نیلو فر شاہد کے ڈیزائن کرتا ملبوسات اس فیشن شو میں نمائش کیے جائیں گے اقبال اور رومی کی شاعری کے آہد میں اس فیشن شو کا مقصد پاکستان کی رنگرنگ اور دلکش ثقافت کو ترکی کے عوام سے متعارف کروایا ہے اور اس وسیلے سے دونوں ملکوں کے درمیان محبت اور دوستی کے جذبات کو مزید کہہرہ کرنا ہے جیسا کہ تیس مارچ کو ان تقریبات کے آغاز میں بھی پاکستان کے سفیر محمد حارون شوکت نے ٹی آر ٹی ترکی کے لیے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان تقریبات کا نام پاکستان کا ثقافتی ہفتہ نہیں بلکہ پاکستان اور ترکی کی دوستی کا ہفتہ ہے مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے پاکستان کے سفیر محمد حارون شوکت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی اور محبت کے تعلقات ثقافتی تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں فوری ترقی اور اضافے کے لیے وسیلہ بنے ان تقریبات سے ہم ترک ملت کو ترک عوام کو اپنی محبت اور احترام کے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی تقریب کے آغاز میں پاکستان کے مشہور قوال فرید ایاس نے رومی اور اکبار کا کلام گایا اس کے بعد فیشن شوپ پیش کیا گیا اور تقریب کے آخر میں مہمان پاکستانی کھانوں سے لطف اندوس ہوئے موسیقی 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 موسیقی